تو موجودہ وقت میں سائنس نے اور مذہب نے اس وقت ڈیکلیئر کیا وہ ایوریجلی ڈیر سے دو لیٹر پانی تصور کیا جاتا ہے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کھانے سے پہلے ایک گلاس پانی پیتے ہیں اور پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بہترین صحت کے ساتھ جینا چاہتا تھا تو اس کے لئے سب سے اچھا سورس جو ہے وہ تازہ پھل ہی ہیں جو تازہ پھلوں سے بنے ہوئے مشروع بات ہیں وہ تو پاکستان میں کوئی نہیں بیچتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ بار گفتو کے بارے میں آج ہم جو ٹاپک کور کریں گے وہ ہے مشروع بات مشروع بات کو ہم اپنے سمجھنے کے لئے تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلا حصہ پانی ہے اور دوسرا حصہ قدرتی مشروع بات ہے اور تیسرا حصہ مسنوی مشروع بات ہیں پانی کے بارے میں سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں کہ کبینی مقدار لینی چاہیے موجودہ میڈیکل سائنس اس میں متعدد بحثیں موجود ہیں ایک بحث یہ ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ لیا جائے یہ بدن کو ری ہائیڈریٹ کرتا ہے اور گلو قائم کرتا ہے اور جسم سے فاسد مواد کو نکال دیتا ہے اور دوسری بحث یہ ہے کہ پانی کو غیر ضروری طور پر لینے سے جسم میں سے نمکیات، ایریکٹرولائٹس، ہارمون، انزائمز واش اوٹ ہو جاتے ہیں اور بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے دونوں باتیں اقلی پیمانوں پر بلکل صحیح معلوم ہوتی ہیں لیکن ہم جاننے کے لئے رجوع کریں گے بارگاہ رسالت سے کہ اصل میں ہمیں کتنا پانی لینا چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میدہ جو ہے اس کے تین حصے کریں ایک حصہ کھانے کے لئے ایک پینے کے لئے اور ایک ہوا یا سانس کے لئے تو موجودہ میڈیکل سائنس ایوریج جو ہے وہ لیس دن ون لیٹر کیپسٹری بتاتی ہے اگر ون لیٹر کیپسٹری کنسیڈر کی جائے تو اس میں سے تین سو میلی لیٹر لیکوڈ میکسیمم اور بلکل اسی طرح تین سو گرام سالیڈ فوڈ اور باقی جو ہے خالی حصہ چھوڑ دینا چاہیے اس ترتیب سے اگر ہم سارے دن میں پانی لیں تو ہمیں پورے بوڈی کے اندر اٹھارہ سو ایمل لیکوڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو بدن کی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے جو بدن سے فالٹو اور فاسد مواد جو ہیں ان کو نکال سکتا ہے اور جسم میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دے گا اور اگر پانی بہت زیادہ پیئیں تو اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گردوں کی جو کیپسٹی ہے ہم تھوڑی ہی عمر میں اس کیپسٹی کو پورا کر لیتے ہیں اور جیسے ہی وقت آتا ہے تو گردے ضعیف اور کمزور ہو جاتے ہیں اور اگر پانی کی مقدار انتہائی کم کر دی جائے تو اس سے نقصان کا اندیشہ یہ ہے کہ خون گاڑا ہو سکتا ہے جس سے پورے جسم میں اس کی نکلو حمل اور اس کی گردش جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے اور اس سے متعدد امراض لاحق ہو سکتے ہیں اس لیے جو موجودہ وقت میں سائنس نے اور مذہب نے اس وقت ڈیکلیئر کیا وہ ایوریج لی ڈیر سے دو لیٹر پانی تصور کیا جاتا ہے اگر ہم اس پہ چلیں گے تو امکان ہے کہ زندگی میں کسی قسم کی غیر معمولی تبدیلی یا مرضیاتی تبدیلی نہیں آئے گی دوسرا حصہ ہے کہ ہمیں پانی کب لینا چاہیے اور کب نہیں لینا چاہیے تو جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کے بدن میں تمام سینسرز اور احساسات عطا کیے تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے جسم کے اندر جو طلب ہے اس کے مطابق پانی پیا جائے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ پانی کے ایک بوٹل کریتے ہیں جو پانچ سو ایمل کی ہے اور جسم میں آپ کے دو سو ایمل کے بعد جسم سراب ہو جاتا ہے پیاس بجھ جاتی ہے تو باقی تین سو ایمل پانی آپ ضائع نہیں کرنا چاہتے وہ بھی پی لیتے ہیں اس کے بدلے میں ایسی اگر عادت لگاتار جاری رہے گی تو امکان ہے کہ آپ کو سینے کی جلن اور تضابیت ضرور گھیر لے گی آکے اس لیے ایسی ان نیسیسری جو پانی کی مقدار ہے اس سے وائٹ کریں کھانے کے ساتھ پانی پینے کی ترتیب کیا ہونی چاہتی ہے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کھانے سے پہلے ایک گلاس پانی پیتے ہیں اور پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں دراصل یہ خالی میدہ پانی پینے کئی حالت ہے اور پاکستان میں ایک طبقے نے بڑی دیر تک اس پر بڑا زور دیا کہ جی صبح و نہار تین لوٹے پانی پیئیں اس سے فلان ہو جائے گا فلان ہو جائے گا میرے نزدیک یہ جہالت کی زندہ مثال تھی اور اس چپٹر کا ہم دوسرا حصہ دیکھیں گے قدرتی مشروبات میں کیا لیا جا سکتا ہے اور کب لیا جا سکتا ہے قدرتی مشروبات میں سب سے اہم حصہ جو ہے وہ تازہ پھلوں کا رس ہے تو اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بہترین صحت کے ساتھ جینا چاہتا تھا تو اس کے لئے سب سے اچھا سورس جو ہے وہ تازہ پھل ہی ہے لیکن اس کے کھانے میں اتنی گلتیاں ہوتی ہیں کہ ہم کبھی بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے بلکہ اکثر اوقات زیادہ پھل کھانے والے لوگ آپ دیکھیں گے بیمار نظر آئیں گے وجہ یہ ہوتی کہ ہم ان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں رکھتے اور ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے بطور پریکٹیشنر جو میرے سامنے تجربات ہیں جو مشاہد آتے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو فروٹ جب بھی لیے جائیں گے تو خالی میدہ لینے چاہیے کھانے کے آخر میں فروٹ لینے سے امراض خاص طور پر زیابیتس یا حضم کے امراض کسرت سے آنے کے امکانات ہیں میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہترین صحت چاہتا ہے تو اسے صبح و نہار مو پھل لینے چاہیے جو بھی موسمی پھل ہیں اور ان کی اگر ورائیٹی بڑھا دیں گے تو یہ زیادہ اچھا نتیجہ رکھے گا اگر عمر زیادہ ہے اور میدہ کسی حد تک کمزور ہے تو میری رائے ہے کہ آپ پھلوں کے بدلے میں پھلوں کا تازہ راست نکال کر اور اس میں تھوڑی کالی مرچیں یا نمک ایڈ کر کے استعمال کریں پیئیں اس سے آپ کو بہت بہتر قسم کا حضم و یسر آئے گا اور طبیعت میں فریشنیس رہے گی اور سکن ہمیشہ بہتر حالت میں رہے گی دوسرا اگر آپ کوئی ایسا کرتے ہیں کہ صبح و کھانا جلدی کھایا اور مقدار کم تھی اور دوپیر میں بھوک بڑی شدید لگی تو تازہ پھل کھائے جا سکتے ہیں رات میں تازہ پھل کھانے والے لوگ کبھی بھی تندرس نہیں رہتے ہمارے ہاں پاکستان میں اکثر معمول یہ ہے کہ لوگ اپنے آفیسے یا جوب سے واپس جاتے ہوئے پھل لے کے جاتے ہیں اور اس میں سے ایٹی پرسنٹ چانس ہے کہ وہ رات کو کھانے کے ساتھ یا پھر سونے سے پہلے پھل کھائیں گے ایسے لوگوں کو ہمیشہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے زیادہ در جوڑوں کی تکلیف یا سانس کی تکلیف کا سامنا کرتا ہے تو اس لئے تازہ پھلوں کے بارے میں فائنل یہی ہونا چاہیے کہ اسے صوبوں نہار لینا چاہیے ورائیٹی آف فروٹس لینا چاہیے اور اگر عمر زیادہ ہے تو میرا مشورہ ہے کہ تازہ رس نکال کر اور اس میں کوئی تھوڑا سا حضم ایٹ کر لیں جیسے کالی مرچے ہیں یا اجوائن ہے یا نمک ہے جو مناسب ہو اس کو ایڈ کیا جا سکتے ہیں اور رات میں پھل نہیں کھانے چاہیے مشروبات کے زمن میں تیسرا حصہ اس کا ہے جو دیسی قسم کے شربت ہیں جیسے شربتِ بادام ہے یا پستے کا شربت ہے الائچی کا شربت ہے یا تازہ پھلوں سے بنے ہوئے مشروبات ہیں جو تازہ پھلوں سے بنے ہوئے مشروبات ہیں وہ تو پاکستان میں کوئی نہیں بیشتا کیونکہ میں نے مارکیٹ میں دیکھا ہے سینٹیٹک سارا چلتا ہے اس لئے جو مشروبات بزار میں بھک رہے ہیں ان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو انسانی گزا کا حصہ ہو یہاں تک کہ جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ بھی پینے کے قابل نہیں ہوتا لو پی پی ایم وارٹر ڈالتے ہیں تو گریز کریں ایسے مسنوعی شربت سے جو لکھا تو کچھ اور ہوگا اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میری راہ ہے کہ آپ آز خود بنائیں اور آپ کے سامنے تیبی کتب موجود ہیں اور ان کے بنانے میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا نقصان کا احتمال نہیں ہے تو میری راہ ہے کہ اپنے گھروں میں آپ یہ مشروبات بنائیں جو دیسی مشروبات ہیں ان میں جو میں تجویز کروں گا گرمی کے دنوں میں آپ کو شربت بزوری سب سے اہم ہے شربت سندل ہے شربت علاجی ہے یہ وہ ٹاپ سکیل مشروبات ہیں جو آپ کو بڑے صحت مند رکھیں گے آپ کے جسمانی اضاء کو محفوظ رکھیں گے اور آپ کو نقصانات اور موسم کی شدت سے بچائیں گے اور ہمارا اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ کیمیکل بیس میں مشروبات ہیں آج بڑی بدنصیبی کا دور ہے کہ آپ کے آفیس سے گھر تک جانے کے لیے راستے میں دو سو سیرادہ فروٹ سٹال لگے ہوئے ہیں اور پھر بھی آپ اپنے مہمان نوازی کے لیے بزار سے ڈبے میں بند کیمیکل بیس پہ جوس لاکے مہمان نوازی کرتے ہیں اس سے زیادہ اور برا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ انتہائی سستی اور قدرتی چیزیں چھوڑیں اور اس کے بدلے میں کیمیکل ملے ہوئے اور اس کے بدلے میں کیمیکل ملے ہوئے شربت اور مشروبات لوگوں کو سرب کریں آپ کو اس بات پر حیرانی ہوگی کہ جتنے بھی ایسے مشروبات بنایا جاتے ہیں ان میں جو پریزروٹیو کی مقدار ہے وہ پاکستان میں اتنی ڈالی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں اتنی مقدار کبھی بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے اور اس میں سے اکثر پیرابینز ہوتے ہیں جو کہ کینسر کازنگ ہیں اس لیے میری رائے ہیں جتنے بھی مسنوئی کیمیکل بیسٹ مشروبات ہیں یا ڈبیا میں بند فروٹ کے نام پر جوس آ رہے ہیں ان میں کوئی فروٹ جوس نہیں ہوتا نیکٹر تھوڑے بہت شامل کیے ہوتے ہیں تو بات سے اس کے اوپر سارا چلتا ہے تو اس لیے میری تجویز ہوگی میرے درخواست ہوگی کہ آپ اپنے کھانوں میں اٹڈوز مرہ کے مشروبات میں مہمان نوازی میں ایسے کیمیکل بیسٹ پہ کوئی شربت مہمان نوازی میں بھی سیرب نہ کریں اور اپنے لیے بھی منتخب نہ کریں اور ایک نئے دور کی طوفانِ بتمیزی ہے کہ جی انرجی ڈرنگ آ رہے ہیں پاکستان اور انرجی ڈرنگ یہاں پر کوئی چیز اصلی ملنا ہی محال ہے اور پھر انرجی ڈرنگ کہاں سے آئیں گے اس لیے میری رائے ہے آپ خود بھی اور اپنی آئندہ جنریشن کو بھی ایسے نامناہات چیزوں سے بچائیں تاکہ وہ ایک صحت منزل کی گزار سکیں